اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ گاڑی کو کمپیوٹر پر کس طرح چیک کرتے ہیں جس کو ہم لوگ کمپیوٹر ڈائگنوز بھی بولتے ہیں ہمارے اکثر جو ہیں جو الیکٹریشن ہیں یا جو میکینک ہیں جن کو نہیں پتا کہ گاڑی کو کس طرح کمپیوٹر پر ڈائگنوز کرتے ہیں ان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار یہ کس طرح چیک ہوتی ہے گاڑی تو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ گاڑی کو ہم کس طرح ڈائیگنوز کرتے ہیں کمپیوٹر پر تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گاڑی کا سویچ ہون کر لیں گے اب ہم جو گاڑی چیک کر رہے ہیں یہ جی ایم کمپنیز کی گاڑی ہے جی ایم میں شیورلیٹ جی ایم سی اور ہمر شامل ہیں تو ہم یہاں سے اپنے کمپیوٹر پر جی ایم سیلکٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دو اپشن ہیں ہم لوگ مینویل سیلکشن بھی کر سکتے ہیں اور اوٹومیٹک سیلکشن بھی کر سکتے ہیں میں اوٹومیٹک سیلکشن کروں گا اور یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے وی نمبر ایڈ کرنا ہے یا وی نمبر ریڈ کرنا ہے تو ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں اس سے کمپیوٹر ایٹومیٹک وی نمبر ریڈ کر لے گا اور خودی گاڑی کا جو موڈل ہے اور کون سا ویریانٹ ہے وہ پکڑ لے گا یہ ہے ہماری 2015 لائٹ ڈیوٹی ٹرک شیورلیٹ سیلوراڈو اور نیچس کا وی نمبر آ گیا یس کر لیتے ہیں اب وہ پوچھ رہا ہے گاڑی کتنے سیزی ہے تو ہماری گاڑی ہے 5.3 اب یہاں بھی ہمارے پاس تین اپشن ہے ڈائیگنوز ہوت فنکشن اور وہیکل پروفائل کمپیوٹر چیک کرنے کے لیے یہاں ڈائیگنوز کرنے کے لیے ہم لوگ سیمپلی ڈائیگنوز میں جائیں گے یہاں بھی ہم اوٹو سکین کر سکتے ہیں جس سے گاڑی کے جتنے میڈیولز لگے ہوئے ہیں وہ اس کو کمپیوٹر وان بائی وان چیک کرے گا اور اگر آپ نے کوئی ایک سپیسیفک کمپیوٹر چیک کرنا ہے تو ہم لوگ کنٹرول یونٹ میں جائیں گے یہاں پہ ہمارے جتنے گاڑی کے کمپیوٹر ہیں وہ شو ہو گئے ہیں جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کنٹرول میڈیول ٹرانسمیشن الیکٹرک بریک چیسیز تو ہم چیک کرتے ہیں انجن اب وہ پوچھ رہے کہ آپ کی گاڑی سکھ سپیڈ ہے یا ایٹ سپیڈ سے مراد ہے کہ چھ گیر ہیں یا آٹھ گیر ہیں تو یہ آٹھ گیر ہے اب ہمارے پاس آگئی اپشن ای سی جو انفرمیشن ٹربل کورٹز لائیو ڈیٹا ایکٹیو ٹیسٹ سپیشل فنکشن اور اس میں گاڑی کا جو کوئی بھی اگر کوئی فالٹ ہے تو وہ ٹربل کورٹ سے پتا لگے گا ہم تو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فالٹ ہے یا نہیں نو فالٹ کوٹس ڈیٹیکٹیڈ تو اس کے اندر کوئی کوٹ نہیں ہے تو یہ بسیکلی طریقہ ہوتا ہے گاڑی کے جو بیڈی کوٹس جس کو ہم بولتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے کہ گاڑی کے اندر کوئی فالٹ سٹورڈ ہے یا نہیں اسی کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ